اسلام علیکم میں بیٹھا ہوا صوفے میں موبائل یوز کرتا تھا تو بیگم نے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور مجھے یہ انار کی ٹریل پکڑا دی میں نے انار کی ٹریلی چھوڑی اٹھائی اور انار پہ کٹ لگانا اسٹارٹ کر دیا کٹ لگانے کے بعد میں نے چمچ اٹھایا چمچ سے انار کی کمر کو پیار سے تھپ تھپ آیا تو انار نے اپنے سارے دانے نکال کے بال کے اندر ڈال دیئے بانٹ اٹھا کے میں کچن کی طرف آیا تو میں نے دیکھا جوسر بلینڈر جو ہے وہ ریڈی رکھی ہوئی تھی میں نے یہ انار کے دانے لئے اور تھوڑے تھوڑے کر کے جوسر بلینڈر میں ڈالنے شروع کر دیے جوسر بلینڈر میں انار کے دانے شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا جہاں وہ پانی شامل کرا پانی شامل کرنے کے بعد احتیاط سے میں نے اس کا کور اٹھایا اور اس کو اچھے طریقے سے ڈھک دیا پھر میں نے جو ہے وہ مشین سٹارٹ کر دی مشین سٹارٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سے جو دانے تھے یہ سب جو ہے مکس ہو گئے اور ایک جوز کی شکل اختیار کر گئے جوز بننے کے بعد میں نے جک مشین بن کر کے جکر ڈھکن اٹھایا پھر میں نے چھنی پکڑ کر اس کو اچھے طریقے سے چھاننے شروع کر دیا تاکہ اس کے بیچ جو ہے وہ چھنی میرے جائے اور جوز جو ہے وہ سارا جک کے اندر آ جائے پورا جوز چھاننے کے بعد مجھے سائیڈ میں مسالے نظر آئے تو میں نے کالا نمک اٹھایا پہلے اس میں کالا نمک شامل کرا اس کے بعد مجھے سائیڈ میں رکھی ہوئی کالی مرچ بھی نظر آئی میں نے وہ بھی شامل کر دی تھوڑی سی زیادہ گر گئی جذبات میں آ کے کوئی بات نہیں چلے اب میں نے چمچ اٹھا کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو چکھا تو ماشاءاللہ جوز بہت مزیگا بنا تھا تھوڑا تھنڈا کم تھا میں نے اس میں برف شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہلانا شروع کر دیا جب یہ تھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اس کو ایک ایک کر کے گلاس میں بڑے پیار سے نکالنا شروع کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ میں تھوڑی سی برف بھی آ رہی ہیں اور الحمدللہ یہ جوز جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ دون گلاسوں میں میں نے نکال بھی لیا ہے اس کے بعد اللہ کا ہم نے لاکھ لاکھ شکر عدا کیا اور اس جوز کو بہت مزید لے کر انجوائے کیا آپ لوگ بھی ضرور رائے کیجئے